ہماری بھارتی فلم انڈسٹری میں ہر سال کئی ستارے ڈیبیو کرتے ہیں جن میں سے کچھ ستارے درشکوں کا دل جیتنے میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ستارے درشکوں کے دل پر راج کرنے لگتے ہیں ایسے ہی کچھ ہوا ستاروں کے بارے میں آپ کو ہم بتاتے ہیں جو امیدوں سے کئی زیادہ بہتر ترقی کر چکے ہیں سب سے پہلے ٹائگر شروف بولوڈ کے سپرسٹار جیکی شروف کے بیٹے ٹائگر شروف یہ 2014 میں ریلیز ہوئی بولوڈ کی فلم ہیرو پنتی سے اپنے فلمی ابھی نئے کی شروعات کر چکے تھے ٹائگر شروف ابھی صرف 28 سال کے ہیں اور اب ٹائگر شروف بولوڈ کے بہت مشہور ابھی نیتاؤں کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں اتنا ہی نہیں ان کی پسنالٹی کی وجہ سے ان کو بولوڈ میں دبنگ خان یعنی سلمان خان سے کمپیر کیا جاتا ہے نمبر ٹو پر ہیں راج کمار راو بولوڈ کے یوہ ابھی نیتاؤں میں سے ایک راج کمار راو نے ائر 2010 میں اپنے ابھی نئے کی شروعات کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کئی فلمیں کی لیکن ان فلموں سے راج کمار راو کو کچھ خاص سفلتہ نہیں ملی اور انہوں نے 2013 میں ریلیز ہوئی بولوڈ کی فلم کائے پوچے میں ابھی نئے کیا اس فلم میں ان کی ایکٹنگ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے اور پھر اب تک راج کمار راو نے کئی ہٹس اور بلوگ بسٹرز فلمیں دی جس کے کارن یہ درشکوں کے کافی چہیتے ایکٹر بن چکے ہیں تیسرے نمبر پر ہیں ورون دھوان اپنی ڈیبیو فلم سے ہی لوگوں کو اپنا دیوانہ بنانے والے ورون دھوان نے کرن جوہر کے نردیشن میں بنی بولوڈ کی فلم سٹورنٹ آف دے یار سے اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات کی تھی یہ فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ تھی ان فلموں کے بعد ورون دھوان نے ہمٹی شرما کی دلہنیاں اے بی سی ڈی ٹو دلوالے دشوم بدرینات کی دلہنیاں جیسی کئی سپر ہٹ فلمیں دی ابھی تک ورون دھوان نے ایک بھی فلاف فلم نہیں دی ہے آپ کو بتا دیں کہ ورون دھوان اپنے پاپا ڈیوڈ دھوان کے امیدوں سے کئی بہتر ترقی کر رہے ہیں نمبر فور پہ ہیں نان ادر دین رنویر سنگ یہ 2010 میں ریلیز ہوئی بولوڈ کی کومیڈی رومانٹک فلم بینڈ باجہ بارات سے ایک مکہ ابھی نیتا کے روپ میں اپنے فلمی کریئر کی شروعات کرنے والے رنویر سنگ آج بولوڈ کے ٹاپ ہنڈرڈ ادھک فیز لینے والے ایکٹرز میں سے ایک ہیں اور ابھی حالی میں ریلیز رنویر سنگ کی فلم سمبا نے انہیں بولوڈ کے بہت مشہور ابھی نیتاؤں کی لسٹ میں شامل بھی کر دیا ہے اور اتنا ہی نہیں رنویر سنگ بولوڈ کے ان ایکٹرز میں سے ایک ہیں جو بہت کم سمیہ میں بولوڈ پر راج کرنے لگے ہیں پانچ میں ہیں ویجائے دیورکوڑا ویجائے دیورکوڑا مشہور بھارتی ابھی نیتاؤں میں سے ایک ہیں جو مکہ روپ سے تیلگو فلموں میں ابھی نائے کرتے ہیں ویجائے نے اپنے ابھی نائے کی شروعات یہ 2011 میں ریلیز ہوئی روی بابو کی رومانٹک فلم نوویلہ سے کی تھی ویجائے دیورکوڑا چھوٹی بجٹ کی فلموں سے بڑے دھماکے کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ 29 سال کے اس ابھی نیتا کی صرف ایک فلم فلاپ ہوئی ہے اور باقی سبھی فلمیں بلوگ بسٹر ہیں آپ اس بات سے ویجائے کو سمجھ سکتے ہیں کہ 2018 میں ریلیز ہوئی ان کی فلم گیتا گویندم کا بجٹ صرف 12 کروڑ تھا اور اس فلم میں تقریباً 126 کروڑ کا کلیکشن کیا سگز ہیں سشان سنگھ راجپود سشان سنگھ راجپود نے اپنے ابھی نئے کی شروعات کس دیش میں ہے میرا دل نامک ایک سیریل سے کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور سیریل میں ایکٹنگ کی اس سیریل کے بعد سشان سنگھ نے فلموں کی طرف اپنا روک کیا اور یہ 2013 میں ریلیز ہوئی بولوڈ کی فلم کائے پوچھے میں ابھی نئے انہوں نے کیا اور فلم میں ان کے ابھی نئے کی تعریف بھی ہوئی اس فلم کے بعد پی کے ایمیز دھونی دھا انٹول سٹوری کے علاوہ کئی اور بلوک بسٹرز فلمیں دی سج میں کہا جائے تو بولوڈ کو گرب کرنا چاہیے کہ ایک دھارا وک میں ایکٹنگ کرنے والا یہ یوہ آج بولوڈ کا مشہور ایکٹر ہے موسیقی